ارشاد فرمائے دیکھو آدمی کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ان دنوں میں توبہ کیا نا ہم سب نے ہاں دیکھو توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کیا پہچان ہے فرمائے پہلی پہچان ہے اس کی زبان فضول باتوں سے غیبت سے جھوٹ سے رک گئی ہو یہ پہلی پہچان ہے اس کی زبان رک گئی ہو فضول چیزوں سے غیبت سے لغویات سے رک گئی ہو اور اس کی زبان کس میں استعمال ہو رہی ہو اللہ کے ذکر میں قرآن میں زبان پر تسبیح کے کلمات جاری ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے کلمات زبان پر جاری ہو تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنے والا ہو قرآن کی تلاوت جو سے یاد ہو زبانی وہ پڑھنے والا ہو یہ ہے وہ انسان جس کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول کیا ہے پہلی اس میں خوبی یہ پیدا ہو جاتی ہے دوسرا اپنے دل میں کسی مسلمان کی عداوت اور کسی مسلمان کے متعلق وہ حسد نہیں پا رہا ہو یہ توبہ کی قبولیت کی دوسری علامت ہے کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کا حسد نہ ہو کسی مسلمان کا بغض نہ ہو کسی مسلمان کی نفرت نہ ہو اگر یہ کیفیت حاصل ہے تو سمجھو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے بڑی اہم بات ہے توبہ کی قبولیت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ بری صحبت کو چھوڑ دے بری دوستوں کو چھوڑ دے بری مجالس کو چھوڑ دے وہ صحبتیں جو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں ان صحبتوں کو چھوڑ دے یہ توبہ کی قبولیت کی تیسری پہچان ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ موت کی تیاری کر رہا ہو جو گناہ ہوئے اس پر استغفار کر رہا ہو اور اپنے نفس کو اللہ کی عبادت نے تھکا رہا ہو یہ چار باتیں جس کو حاصل ہو گئی اس کی توبہ قبول ہو گئی تمہیں اور آپ ہم دیکھ لیں کہ یہ چار کیفیات ہمیں نصیب ہوئی ہیں اور نہیں ہیں تو اللہ پاک سے مانگیں اللہ پاک یہ چار کیفیات ہمیں نصیب فرمائے ہوئی پہلی بات پھر دور آتا ہوں پہلی بات یہ ہے توبہ اس کی قبول ہوگی جس کی زبان فضول سے غیبت سے جھوٹ سے رک گئی ہو اور زبان اللہ کی یاد میں استعمال ہو رہی ہے یہ پہلی خوبی دوسری خوبی بولیے بھئی دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہ رکھتا ہو دل میں کسی مسلمان سے حسد نہ ہو تیسری خوبی بولو بھئی بری صحبت چھوڑ چکا ہو بری صحبت چھوڑ چکا ہو بری مجارس چھوڑ دیں اور چوتھی خوبی موت کی تیاری کر رہا ہو اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہو اس میں تین باتیں ہیں موت کی تیاری کر رہا ہو گناہوں پر نادم ہو اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہو یہ چار خوبیوں جس کو حاصل ہو گئی ہیں اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے پہلی زبان غیبت سے جھوٹ سے رکھ کر اللہ کی یاد اللہ کی ذکر میں استعمال ہونے لگیں دوسرا کسی مسلمان کا بغض اور حسد اور کینہ دل میں نہ رہے تیسرا بری صحبتوں کو آدمی چھوڑ چکا ہو چوتھا موت کی تیاری میں لگ جائے اور گناہوں پر نادم ہو اور اپنے نفس کو اللہ کی طاعت اور بندگی میں تھکانے والا ہو یہ چار کیفیت پس یہ ایک میزان ہے ایک تھرما میٹر ہے دیکھ لو ہر کوئی دیکھ لے کہ میری توبہ قبول ہوئی رات کو یا نہیں ہوئی لیلت القدر کی رات گزری ہے میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا یا نہیں اللہ پاک نے مجھے صفت جذب نصیب فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہاں اس یہ چار خوبیوں اگر حاصلیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور اللہ پاک سے ان چار خوبیوں اور استقامت مانگو کہ اللہ پاک ہمیں ان چار خوبیوں اور استقامت دے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر بھی اب تک اگر بات نہیں بنی ہے اب تک اگر دل نہیں بدلہ ہے تو کچھ تھوڑا سا ٹائم پھر بھی ہے پھر بھی ہے تھوڑا سا ٹائم پھر بھی رہ گیا کہ ابھی دل ہم بدلہ لیں دل تبدیل کر دیں اللہ پاک سے رو رو کہ مانگ لیں اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بدل لے اللہ پاک کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے توبہ کرنے والے حدیث پاک میں آتا ہے اذا دخل الجنہ جنت میں چلے جائیں گے جب جنت میں پہنچ گئے کون توبہ کرنے والے ہیں آنسوں بہانے والے آنسوں جن کے گرتے رہے توبہ میں جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ سے کہیں گے اللہ وہ دنیا میں سنا کرتے تھے ایک پل سرات تھا جہنم کے اوپر سے گزرک کرتے تھے گزرنا آئے گا وہ کہاں ہم تو نہیں گزریں تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تم گزر گئے ہو جب تم گزرنے کے لیے وہاں آئے تو جہنم ماند پڑ گئی تھی بجھ گئی تھی تمہیں نہیں پتہ سارا تمہارے آنسوں نے اس کو بجھا دیا بھئی ایک روایت میں آتا ہے ایمان والے گناہگار ظالم نافرمان جب پل سرات سے گزریں گے تو جہنم کی لپٹیں اوپر آئیں گی ان کو لینے کے لیے جلسانے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اس کلمہ کی برکت سے جہاک پیچھے ہو جائے گی پھر آگ آگے آئے گی پھر یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ پھر آگے پیچھے آگ پیچھے چلی جائے گی کئی بار اس طرح سے ہوگا پھر ان کے موہوں پر مہر لگا دی جائے گی اب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائیں گے اور جہنم میں ڈال دی جائیں گے یہ کون ہیں جو نافرمان ہیں ہیں تو مسلمان لیکن جن کے گناہ زیادہ ہے اور آگ ایسی بھڑک رہی ہوگی ایسی بھڑک رہی ہوگی گزرنا مشکل ہوگا ایمان والوں کے لئے بھی گزرنا مشکل ہوگا تو روایت میں آتا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام دیکھیں گے آگ بھڑک رہی ہے آگ غصے میں آئے قرآن کہتا ہے تقادو تمیز من الغیز غصے سے پھٹ رہی ہوگی پھٹ رہی ہے تو جبیریل علیہ السلام آئیں گے وہ آپ علیہ السلام کو ایک پیالہ دیں گے جس میں کوئی پانی ہوگا وہ اس پانی سے چھنٹیں ماریں گے پیچھے ہو جائے گی آگ پھر ایمان والے گزریں گے پوچھیں گے نبی علیہ السلام یہ کون سا پانی ہے آبے کوسر ہے آبے زمزم ہے نہیں یہ آپ کے امتیوں کے آنسوں کا پانی ہے یہ آنسوں ہیں تو یہ آنسوں جہنم کی آگ کو بجاتے ہیں الدموع مالذی یتفع غضب الرحمن ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز اللہ کے غصے کو بجھا دیتی ہے فرما الدموع آنسوں آنسوں اللہ کے غصے کو بجھا دیتے ہیں ایک مکھی کے سر جتنا آنسوں بھی اس دنیا میں نکل آیا تو آدمی کے لیے کافی ہے جہنم کی آگ اس کی بجھ گئی اور آخرت میں اتنے آنسوں نکلیں گے کہ رو رو کے رو رو کے رو رو کے چہروں پر نالیاں پڑ جائیں گی نالیاں پڑ جائیں گے نشان پڑ جائیں گے لیکن وہ رونا بیکار ہے آنسوں میں دوبے ہوئے ہوں گے کوئی ٹکھنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی ناف تک کوئی حلق تک کوئی سارا دوبا ہوا ہوا پسینے اور آنسوں میں دوبا ہوا خدیث پاک میں آتا ہے کہ افسوس کر رہے ہوں گے اور اس ندامت سے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے موں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں گے چباتے 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 پورا ہاتھ ہی کھا جائیں گے بازو تک کھا جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا ایسی وہاں کی شدت اور ہلاکی ہوگی ہوئی تو اس لئے میرے دوستو روزرگو یہ مبارک مہینہ اس لئے آتا ہے یہ بخشوانے کے لئے آیا تھا یہ بخشوانے کے لئے آیا تھا یہ گناہ دلوانے کے لئے آیا تھا یہ گناہ معاف کرانے کے لئے آیا تھا تو کوشش کرو بھئی کوشش کرو اب بھی موقع ہے اب بھی موقع ہے تھوڑا سا ٹائم اب بھی رہ گیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہے مایوس ہی نہیں ہے اللہ نے بڑے بڑے نافرمانوں کو بڑے بڑے باغیوں کو بڑے بڑے ظالموں کو اللہ پاک نے معاف کیا مایوس ہی نہیں ہے اللہ اکبر فضیل بن عیاز رحمہ اللہ تعالی وقت کے بڑے ولی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی ہزاروں لوگوں سبب کیا بنا توبہ کا فسق اور خجور میں مبتلا تھے گناہوں میں مبتلا تھے ڈاکے میں مبتلا تھے ڈاکے میں ڈاکہ ڈاکہ ڈالتے تھے اور اتنے مشہور تھے اس کام میں اتنے مشہور تھے اور اتنے مانے ہوئے تھے کہ ماں اپنے بچوں کو جب لوری دیتی جنہیں ڈراتی تھی تو فزیل سے ڈراتی تھی فزیل آ جائے گا ایک بار کسی گھر میں داخل ہوئے اب اس میں تاریخ میں مختلف باتیں لکھی ہیں کسی گھر میں داخل ہوئے چوری ڈاکے کے لئے تو کوئی آواز آ رہی تھی کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اللہ اور یہ آیت پڑھ رہا تھا اَلَمْ يَعْلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَبَادَ ذَلَ مِلَلْحَقْ کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے نرم ہو جائیں اور وہ توبہ کر لیں وہ وقت نہیں آیا اب تک بس یہ آیت سنیں اور ایسی چوٹ پڑی دل پر کے فوری توبہ کریں اور سب فسق اور فجور اور مال لوٹا ہوا چھوڑا اور اللہ والے بن گے اور وقت کے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے تو زلت اور پستی کے گھڑے میں گرا ہوا انسان جب اللہ پاک اسے جذب کر لیتا ہے اپنے پاس کھینچ لیتا ہے تو پھر اللہ پاک ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ اسے بنایا کرتے ہیں اللہ کی ہر مایوس ہی نہیں محنت کرو محنت کرو کوشش کرو اللہ پاک سے مانگو اللہ اکبر تھکو نہیں جواؤں سے نہیں تھکو کہا حدیث پاک میں آتا ہے تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو اللہ پاک دینے سے نہیں تھکتا ہے تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو اللہ دینے سے نہیں تھکتا اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرو وقت قیمتی بناو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اوقات کو قیمتی بناو ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی ہے لیانی سے فضوریات سے لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ یقین بنا کے جاؤ کہ ہر مجلس میں ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے علیم ہے علیم ہے بصیر ہے اور مزے کی بات اگری سنو قدیر بھی ہے قدیر بھی اور قدیر کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ پر فوری سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے قدیر ہے نا قدرت رکھتا ہے لیکن نہیں دیتا کیوں اس لئے کہ حلیم بھی ہے وہ حلیم حلیم اس کے حلم کا حلم کا معنی تحمل تحمل کرتا ہے گناہ انسان کرتا ہے آسمان کہتا ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں زمین کہتی ہے اجازت دے اس کو غرق کر اس کو نگل جاؤں پانی کہتا ہے اجازت دے اس کو غرق کر دوں اللہ پاک کہتے ہیں اما عبدکم فشانکم تمہارے بندے ہیں تو پھر پکڑو اور اگر میرے بندے ہیں تو پھر میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں ان اتانی لیلن قبولتوہو رات کو آئے گا تو میں قبول کرلوں گا و ان اتانی نہارن قبولتوہو دن کو آئے گا جب بھی میں قبول کروں گا جب بھی آئے گا میں قبول کرلوں گا اس کی توبہ اس کو میں خالی واپس نہیں جانے دوں گا تو اللہ پاک سے اپنی توبہ توبہ پکی کرو توبہ پکی کرو دل ہی دل میں توبہ کرو کہ یا اللہ بس جو ہو گیا نا بس چھوڑ دیا میں اے اللہ بس تیجھے تیری ذات کا واسطہ بس تو ہمیں معاف کر دے آج کے بعد کوئی ایسی ہے ایسا گناہ ہم نہیں کریں گے جس سے تو در آز ہو تو یہ پکی توبہ کر کے جاؤ اے اللہ آج کے بعد ہم دین سیکھیں گے تیرے احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے ہم نے اپنی زندگیاں عادی تو دنیا میں برباد کر دی ہیں اللہ جو رہ گئی ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم دین کے لیے نکالیں گے سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ